موسیقی ہمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی آنا نیوز میں مجاہد بارتی آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور پولیس پر ایک بار پھر لگا داگ آپ کو بتا دیں کہ میانا پولیس سے ایک سندے ہی فرار ہو گیا ہے مہو خان کے گرامیڑوں نے اس کو ٹیکٹر چوری کے آروق میں پولیس کو سوپا تھا پر صبح ہوتے ہی یہ وہاں سے فرار ہو گیا ہے حالکہ پولیس اس سندے ہی کی مستیدی سے تلاش کر رہی ہے پر کیا اب یہ دوبارہ پولیس کے ہاتھ آ پائے گا آخر کیا کمی رہی پولیس کی مستیدی میں جس کے کاران وہاں سے یہ فرار ہو گیا شاسکیہ سنات کوتر مہاوید دیالہ کے انسیزی کے شاتروں نے کیا جلے کا نام روشن جیتی آل آور ٹروفی آپ کو بتا دیں کہ کیرل میں راشتریہ ایک تشویر انسیزی کا ایوجن کیا گیا تھا اس راشتریہ شویر میں سنات کوتر مہاوید دیالہ گناہ کے انسیزی کے ساتھ چھاتروں نے بھی حصہ لیا تھا جنہوں نے مدی پردیش اہم چھتیس گڑھ کے دل میں پینتیس بھی بٹالیاں شوپری کے صوبیدار پی کے جینا کے نیتراتوں میں بھاگ لیا تھا جن کے ساتھ اس شویر میں پورے دیش کے لگ بگ سترہ دلوں نے بھی حصہ لیا تھا اس راشتریہ شویر میں آئیوجید پرتیو گیتاؤں میں مدی پردیش نے آلوور میں پرثمستان پرابت کیا ہے غور طلب ہے کہ اس دل میں ساتھ شاتر گناہ کے بھی تھے اس اپلکش میں آج سبھی شاتروں کا سمان سمارو یہاں آئیوجید کیا گیا ساتھ ہی شاتروں کا اتصاہ وردن بھی کیا گیا اس افسر پر آج شاشکی اسنات کوتر مہاوید دیالہ کے پراشار سہیت نسی سی کے ادھیکاری لیفٹینینٹ منوچ اوام جلے کے سمسط نسی سی ادھیکاریوں نے شاتروں کو بڑھائیاں دی اوام ان کا اتصاہ وردن بھی کیا ساتھ ہی جو کمانڈ ادھگاری ہیں بھپال ان کو بڑھائی دیتا ہوں اور یہ سیوپوری بڑھالین کے میجر اکی ترپاڈھی جی کو بڑھائی دیتا ہوں جنہوں نے اتنی 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 ہمارے کردنوں سے پراب کروائی اور میں ساتھ ان کو بڑھائی دیتا ہوں جو ہمارے کردنوں کو لے کر گئے تھے جینہ صاحب جن کے کافی پرسطرم سے یہ بچوں نے ٹوفی پراب کریں ان سبی کو بڑھائی میں بچوں کو اینائی سی لے کر گیا تھا وہاں سے سترہ ڈائریٹر تھے جن میں سے سب سے بڑھائی کام کر کے ہمارے جو 35 بڑھائی دیتری کے سب سے بڑھائی دیتری لے کر آئے سب کو میرے طرف سے اپنے پہلے جی طرف سے اور اپنے سچی طرف سے سب کو بڑھائی میں لیٹینینڈ منوج بیروریہ پی جی کالیج ہونا اینو ہوں اور اپنی کالیج سے سات بچے ہونا ہے نائی سی کے ایم کیرل میں ریپریجنٹ کیا ہے میں اس کے لیے ہمارے کمانڈر صاحب کارمنال برگیڈیر پاتل صاحب اور 35 بٹائلین شوپری کے کمان ادھکاری سری اکی ترپارٹی صاحب کو اکی ترپارٹی صاحب کو اور ایس ایم صاحب کو پورے مدھ پردیس 36 بٹ کے جتنے اینو ہیں سارے کریڈٹ کو بڑھائی دیتا ہوں نشت روپ سے یہ مدھ پردیس کے لیے بہت بڑی اپلپ دی ہے یہ آل انڈیا نائی سی کیمپ میں مدھ پردیس کے بچوں نے آل ڈائریکٹڈ میں سیلٹ اٹھائی ہے جس میں گناہ کالیج کے بچوں نے اپنا ریپریجنٹینشن کیا سبھی کو بہت 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 آئیں جائیں 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 بھارت گناہ جلے کے سب سے سمویدنشیل دھرناودہ تھانے میں پچھلے پندرہ دنوں سے بجلی نہیں ہے اس بجلی کے کاتے جانے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ گاؤں کے پچھتر فیضدی لوگوں نے یہاں پر بجلی قبیل کے بھکتان نہیں کیا ہے آپ کو جان کر یقیناً آشری ہوگا کہ دھرناودہ تھانہ گناہ جلے کے سب سے سمویدنشیل تھانوں میں ایک تھانہ مانا جاتا ہے اور یہاں پچھلے پندرہ دنوں سے بجلی نہیں ہے اس حالت میں پولیس والوں کو مومبتی کی روشنی میں یہاں پر کارڈے کرنا پڑ رہا ہے وہیں بجلی کمپنی کا کہنا ہے کہ کم سے کم بقایا راشی کا چالیس پرتیشت یادی جمع کر دیا جائے گا تو یہاں پر ٹرانس فارمر بدل دیا جائے گا اور گاؤں والوں کو بجلی مل پائے گی پر سمجھ سے پر ہے کہ اگر بجلی کا بل گاؤں والے نہیں بھر رہے ہیں تو ایسے میں پولیس پرشاسن کو کیوں خامیازہ بھکتنا پڑ رہا ہے ساتھ ہی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ تھانے میں کیوں ایسی ویوستائیں نہیں ہیں کہ بجلی نہ ہونے کی استطیق میں بھی کار ہر پرکار سے پورڑ ہو سکیں آپ کو بتا دیں کہ پولیس دوارہ لکھے جانے والی ایف آئی آر بھی اب اون لائن لکھی جاتی ہے جس کے لیے تھانے میں کمپیوٹر کا چالو ہونا بہت ضروری ہے سمجھ سے پڑے ہی کہ پچھلے پندرہ دنوں سے جب گاؤں میں لائٹ ہی نہیں ہیں تو پولیس کیسے اپنے کار کر پا رہی ہے تو سر آپ ستھانی نوازی اسٹیشن پہ رہی رہتے ہیں میں نرمالکمار رائے کریا ریلوے اسٹیشن بجریہ دھرنوں تھا پندرہ دین سے یہاں لائٹ ہی نہیں آئی ہم شکایت بھی کر دی آج میں نے سنا آپ جلا پرساسن کے پاس بھی گئے تھے کیا آدھیشت کیا بگیا انہوں نے یہ بولا تھا یا تو جو بیل ہے ان میں پچھتر پرسن جمع کر جائے یا تو چالیس پرتیشت جو ٹوٹل پیش ہے اس میں سے چالیس پرتیشت جمع کر جائے ہم سے بات ہے ہم اٹھارے جانے جو بیل جمع کر رہا ہے تو ان میں سے ہم لوگوں کا کیا گلتی ہے جو پرسن باقی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے لئے جمع کرے پیسے آج پندرہ دن ہو گیا ہے ہمارے یہاں جو ہے لائٹ ڈی پی جل گئی ہے اور ہم کنٹینوز بیل جمع کر رہے ہیں اس کے بعد جو ہمارا جو ہے دھندہ چھوپٹ ہو گیا ہم سائیکل کی دکھان ہے اور جو موٹر سائیکل پنچر بغیرہ جوڑتے ہیں تو آج تک جو ہے اسی دن سے ہوا ختم ہے تو ہم پریشان ہو رہے ہیں پنچر پکانے میں پریشان ہو رہے ہیں پنچر جوڑ نہیں پا رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی تمام جو ہے چھوٹا موٹر جو دھندہ جو لائٹ سے ہوتا تھا ہمارا وہ پورا ٹھپ ہے ہم دکانداری ہماری خراب ہو چکی ہے اور ہم تو بہت پریشان ہیں اور ہمارا بھر کوئی بکایا نہیں ہم اتنے سالوں سے برابر دیتے آ رہا ہیں اس کے باپ جوڑ بھی ہم کو لائٹ نہیں بل رہی جن کا بکایا ان کو جو ہے ساسن جو ہے کیا نام سے لائٹ کاٹے ان کی ان پر کاروائی ہو ان پر کیس ہو چاہ جیل بھیجے لیکن ہم جو ہے بے کسور جو ہے کیا نام سے اٹھارہ لوگوں نے جو ہے بل جمع کنٹوینیوز کر رہے ہیں اور اس کا جو ہے کیا نام سے ہم کو جو ہے بینیفیٹ ہم کو ملنا چاہیے ہیں ہم تو برابر جو ہے لائٹ کے پیسے دے رہے ہیں اٹھارہ لوگ تیس لوگ اس میں ٹوٹل ہیں اس کے علاوہ جو ہے بارہ لوگ نہیں دے رہے ہیں تو اس میں ہماری گلتی سوڑی ہے ہم کو تو لائٹ چاہیے ہیں وائٹ کرمانگ تیس کے رہواسی درگند کے کارن ہے پریشان وائٹ واسیوں کا آروف ہے کہ ان کے وائٹ کے پارشد نہ تو وائٹ کے صاف صفائی پر کوئی دھیان دیتے ہیں نہ ہی ان کسی ویبستہ کی اور ان کا دھیان جاتا ہے وائٹ واسیوں نے بتائے کہ ان کے وائٹ سے گزرنے والے نالے میں کئی دنوں سے ایک جانور مرہ پڑا ہوا ہے جس کی درگند سے پورا محلہ پریشان ہے حالانکہ وہ اس معاملے میں وائٹ پارشا صحیت نگر پالکہ میں بھی سوچنا دے چکے ہیں اس کے بعد بھی وائٹ واسیوں کے سمسیاں کا کوئی سمدان نہیں ہو پا رہا ہے کیسی کارکھان کے پیچھے ہمیں سمسا ہے ممبر نہیں جاتے ہیں اٹھتی چلتی ہے اٹھتی چلتی ہے یہ سوریا سڑ رہی ہیں ممبر نہیں بنائی ہیں نائجے لوگوں نے بنائی نا کون ہے ممبر یہ بیل کیا نام ہے یہاں کے وارڈ باسی صرف بدبو سے بھی پریشان نہیں ہے بلکہ یہاں پر کھمبے پر لٹکے ہوئے تار بھی کسی بھی وقت ہونے والے انہونی کا کارن بنے ہوئے ہیں ریوازیوں کا کہنا ہے کہ آئے دن انتاروں میں آگ بھی لگ جاتی ہے جس کے کارن پورے محلے میں لوگ بھائی کے واتاورن میں جی رہے ہیں حالانکہ بھی اس سمبند میں بجلی بھاگ کو لکت روپ میں کئی بار شکایت بھی دے چکے ہیں پر سمسیا ہے کہ سلجنے کا نام ہی نہیں لیتی کیا نام ہے آپ کا لائٹ سلسی بھائی کہاں رہتے ہو آپ جہاں بھگل میں جو ہی گھر ہوگا کیا سمسے آ رہی ہے لائٹ سو بہت پریسانی ہے آگ لگ جاتی اس میں بچے پریسان ہو جاتے ہیں ہم لوگ باہر لکر لکر کے بات پہ تین چار دو پہ آگ لگ چکی چس کی سکاہت کری آپ نے جی گھروں میں جو تار دلے ہیں آپ نے نہیں سکاہت سکاہت کری یہ درخاز بھی دیئے سب سے آپ نے بولی تو ڈیڑھ لاکھ روپے دی لیا ایک لاکھ روپے دی لیا جب جلک رہی لائیں درخاز میں کیا بولا ہے تم نے درخاز میں لکھوا دیا ہم نے سب لکھوا دیا بچے گئے تھی لکھ دیرے درخاز ٹھیک آپ کا نام سنسی بھائی آج شہر کے اگروال دھرمشالہ میں مہاراج آگر سین کی جہنتی کے اپلکش میں اگروال سماج دوارہ ایک بھاگوی نیتر پرکشن شیویر کا آئیوجن کیا گیا یہاں نیتر سے سمبندیت ویبن سمسیاؤں کے لگ بک دیڑھ سو سے زیادہ مریضوں کو دیکھا گیا جن کا سمسط اپچار بھی اگروال سماج دوارہ کر آیا جائے گا مریضوں کو دیکھا گا مدینبین کے اوپریشن کے لئے لائنس امیترا ہسپٹیو میں کیا جا جگہ ہے اور ابھی جیسے سے سے مرید پڑھتے جا رہے ہیں ایکسیٹ سنکیا جب یہ شریف سماوٹ ہو آپ یکی روکو دے گئے ابھی چلا لائم میں ڈیرزو بے سیچے آج میں میرا نام اینجینیر انی لگرواد میں سوشیل گوپ کا سیچے ہوں مانی منوچی اکرواد منوگوالی آپ اترچی انی بڑھا سوشیل گوپ شہر کے سمیپ پاٹائی گرام میں اس وقت سنسنی کا ماہول بن گیا جب یہاں کوئے میں ایک یوک کی لاش ملی بتایا جا رہا ہے کہ یوک وگت دیوز دس بجے سے گھر سے لا پتا تھا جسے گھر والوں نے کئی جگہوں پر تلاش بھی کیا تھا لیکن آج صبح اس کی لاش گھر کے قریب کوئے میں پڑی ملی مرتک کا نام دھرمین بتایا جا رہا ہے ساتھ ہی یہ ایک گھٹنا ہتیا ہے یا آدماتیا اس کی بیویچنا بھی پولیس کے دوارہ کی جا رہی ہے ہمیں آپ کا میرے نام بھائی جیلا کہاں سے آیاں پاٹائی سے تو کیا ہو گیا بتائیے میرا بھائی کوئے میں ہمارا گویا پڑا کب سے گایا گھر سے کب سے نہیں دیا کل دس بجے در پہ نہیں آئے تو سوچنے کس مطلی ہوا پڑا ہے کیا کیا نام تھا وہ تھا اس کا نام تھا دھرمین کتنی عمر ہوگی تا کلی بھائی دھرمین عمر ہوگی تیسٹھ اور دس سایٹھ تیسٹھ اور دس سایٹھ گھر سے کھویا کتنی دور تھا گھر سے پھوڑ چھت میں تھا یہ تیوہاں مور دکھوڑ رہا ہے اب خبر ایسی جو گناہ واسیوں کے دل کو خوش کر دے گی ہم بات کر رہے ہیں گناہ جلچے کے سالے میں آپ کے دل کا خیال رکھنے کے لیے آئے ہوئے ڈاکٹر ابیشیک راٹھور کی آپ کو بتا دیں کہ ابھی تک گناہ جلچے کے سالے میں ڈی ایم کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر کی کمی محسوس کی جا رہی تھی لیکن اب یہ کمی ختم ہو چکی ہے ورطلبے کی گناہ کے ہی رہنے والے ہردے روگ وششک گے ڈی ایم کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر ابیشیک راٹھور آگامی چار مہینے تک گناہ جلچے کے سالے میں اپنی سیوائے دیں گے یدی آپ یا آپ کے پریوار میں کوئی بھی ہردے روگ سے گرست ہے تو آپ اسپطال کے نیمے سمائے میں یہاں پہنچ کر اپنا پونڈ پرکشن کروا سکتے ہیں میرے نام ڈاکٹر ابیشیک راٹھور ہے میں نے گناہگری نیوز ہی ہوں میں نے اپنا ایمی بی ایس پر ایم ڈی اندار سے کیا ہے اور ڈی ایم کارڈیولوجی میں نے بیگ لار سے کیا ہوا ہے یہاں میں چار مہینے کاریب چار مہینے کے لیے میں آپ بدست ہوں تو ان چار مہینے میں جتنے بھی ہارٹ کے مریج ہیں اس میں دیکھوں گا وہ ہارٹ کے مریج بچے بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں آپ سے رنجش کے چلتے ایک ادھر پر حملہ کر اس کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے گھٹنا جنجالی تھانا شیطر کے آون کی بتائی جا رہی ہے یہاں پیڑت نے بتایا ہے کہ کچھ لوگ اسے پہلے دھمکی دے کر گئے تھے اور اس کے لگ بگ ایک گھنٹے بعد ہی ان لوگوں نے اس کے ساتھ مار پیٹ کر دی یوک کو گھائے لبستہ میں جلچ کے سالے میں بھرتی کر آیا گیا ہے آپ مار دکھا ہوئی؟ میرے ہوئی گویا ڈاوے کے آگئے کون کون لوگا نہ مارا آپ ایک سیب ناران تھا ایک وہ بہتاکیا نام پریم نائی سیب ناران ایک گھنٹہ پہ لے کے گیا تک ٹھہرنے ہوئی تو پٹھے گا تو ایک گھنٹہ بادی آسا ہوئی دس بہتاکیا گیا تھا تو آپ سے کوئی سامان بھی لے گا لوٹ کا موبائل اور گاڑی بس اور کچھ نہیں تھا اور ایک چاسمہ اور کوئی پیسے نہیں تھا میں سوٹ سا تھا گیا تھا نہیں پیسے ہمجھ سا پیسے نہیں تو آپ کہاں سے جا رہے تھے؟ بچے نے پھون کیا پاپا تین چار آدمی آیا ہے مجھے چھیک رکھا ہے اور سٹا ٹھو گئی اپنی تو میں جیسے ہی آگا مجھے دیکھ کے میں ادھر ہی آیا تھے آبان طرف تو میں نے اور ایک گاڑی ایکسیلیٹر بڑھا دیا مجھے کہ اگر میں یہاں رکھوں گو دن میں مہا رہا ہے پر موڑا پچھا بھائی موڑا پھٹا گو میں ڈائٹ میں جنجلی جنرکوٹ کروئے تو انہوں نے پیچھے اس گاڑی لگایا تھا میں یہ دیکھنا اپ ٹیمیر دو یا اتمنی میں پٹک لیا کیا نام ہے آپ کا؟ اوم پرکاس آگے رہنے والے ہو؟ آب آنکاس نام نرمیت کینٹ روڑ کے نرمار کے بعد اب یہاں کے رہواسیوں کو نئی سمسیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وقت کئی دنوں سے یہاں پر بجلی کے خمبوں کی شفٹنگ کا کارے چل رہا ہے جس کے چلتے رو جانا کئی گھنٹوں تک رہواسیوں کی بجلی کاٹی جا رہی ہے آخر کب تک ہوگا یہ ہے کارے پھون اور کب ملے گی رہواسیوں کو رہت یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا جلا سواشت سمیتی گناہ کے تتوہ ودھان میں آج ماں کارڈکرم کے انترگت پھر سب کیندروں کی اے این ایم ہے تو آئی وائی سی ایف ان مکھی کرنکار رشالہ کا آئیوجن کیا گیا یہاں سمست اے این ایم کو ڈیلیوری کے بعد پھر سوٹا ایوہم شیشو کے رکھ رکھاؤ یہاں ہم دیکھ رہے ایک سے سماندھت کئی مہت پورن جانکاریاں اپلپد کرائی گئیں یہی ایک بہت ڈیگی کرن کام ہے اور اس پر ہی اپنے ڈی پی اپنے جانکاریاں کہہ رہے تھے کہ وہ چھپر باشت ہے اچھپڈ پہ چھپڈ پہ سوٹا کا آئیے اس پر ہمیں چھپڈ پہ سٹی مات آیا ہے وہ ایرلی بکرپی اپر اپنی رشالی اب آپ باتا ہے یہ اور اس پر تیس پہ سٹ آپ کی مطلب ہماری سٹاپ نورتی جنم ہے ان کے لئے ایک دباسی ہے آئیو آئی سی اپ کے انترگت پرسیکشن ہے جو جنم کے ترنت بات جس میں بچوں کو دھوپ لانے والا ایک پروگرام ہے جس کے لئے این ایم کو پرموٹ کر رہا ہے اس میں ڈیلیوری پوائنٹ کی این ایم اس کو ہم نے بلایا ہے این ایم اور سٹاپ نورتی اس کو جو چوکی ڈیلیوری پوائنٹ پر جہاں پر ڈیلیوری ہوتی ہے بہن پہ اس کا چوویس گھنٹے کا سمیں اس کا پرسکتہ کا بہن پہ بھیتتا ہے اس لئے اس سمیں این ایم ان کو کاؤنسلنگ کرے ان کی جنم کے ترنت آدھا گھنٹے بعد ان کو بریسٹ فیڈنگ کرائے جس سے بچے کا اگر بچے کو جنم کے آدھے گھنٹے کے اندر بریسٹ فیڈنگ کرائے جائے گا تو اس کا جو پہلا جو دود ہوتا ہے مدر کا جو پہلا دود ہوتا ہے جسے ہم کولیسٹرم بولتے ہیں جس میں جو بہت ہی پوشٹک ہوتا ہے جو بچے کے ساری رکمانسک اور بہت دک بکاس کے لئے اتی مہتکون ہوتا ہے اس لئے یہ ٹرننگ آجت کی گئی ہے کہ ساری این ایم جو ڈیلیوری پوائنٹ پر جو ڈیلیوری ہوتی ہے انہیں جنم کے ترنت آدھا بچوں کو بھٹ پلانے کے لئے پرموٹ کریں مدیپردیش لگو ویتن کرمچاری سنگھ کی آج گناہ میں بیٹھک آئیوجت کی گئی اس بیٹھک میں ویبن مددوں کو لے کر چرچہ ہوئی جن میں آکسمت کرمچاری سیوہ کے کرمچاریوں کے سمائمان ویتنمان کی یوجنا کا لاب جو انہیں نہیں مل پا رہا ہے اس پر چرچہ کی گئی وہیں ساتھوے ویتنمان سے سمبندیت کئی بندیوں پر بھی یہاں چرچہ ہوئی اس چرچہ کے اوپراند کرمچاری سنگھ کے سادسیوں نے جلہ کلیکٹر راجے جین کو ایک گیاپن بھی سوپا وہی کلیکٹر راجے جین نے ان کے گیاپن پر جلد ہی ایک سمیتی بنا کر ان کی سمسیاؤں کے نرکرن کی بات کہی ہے آج کرمچاری کلیکٹر راجے جین نے ان کے ساتھوے ویتنمان کی بنا کر کاربھاری سیوہ کے کرمچاریوں کو جو سمیمان بیتنمان دیلے کی سرکار کی یوزنہ تھی اس کا لاب یہاں پر نہیں دیا جا رہا ہے پچپا نزار دینک بیتن بھوگی ستھائی کرمی بنانے کی جو یوزنہ تھی اس کا لاب نہیں دیا جا رہا ساتھ میں بیتنمان کے بیتن نردھانے میں نردھان کرنے میں آمشک رکھ سے دیری ہو رہی ہے جس کے کار آج گیار وچے سے آپ پر بیٹھے چل رہی ہے مانی کلیکٹر مہدے کو گیاپنگ دینے کی تیاری ہماری ہے اور کلیکٹر مہدے سے بات بھی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ شرما جی نشطیت روک سے آپ کی جو ماغے ہے وہ جائز ہے ایک اکرد بال وکاس پریوجنا گناہ گرامیڑ جلہ گناہ مدی پردیش کی انترگت آج پرارمبک بالی اوشتہ دیکھ بال ایوام شکچہ ECCE کا سیکٹر اسطریہ پرشکشن شویر آئیو جت کیا گیا اس پرشکشن شویر میں گناہ شہری اوام گرامیڑ پریوجنا کی کاری کرتاؤں نے حصہ لیا یہاں پر شکشن شویر شاسن کے دوارہ کرایا جا رہا ہے جو کی پانچ دیوز تک یہاں پر چلے گا یہاں پر شکشن شویر شاہری اوام گرامیڑ پریوجنا کی کاری کرتاؤں نے حصہ لیا جو کی پانچ دیوز تک یہاں پر شکشن شویر شاہری اوام گرامیڑ پریوجنا کی کاری کرتاؤں نے حصہ لیا جو آئی آم آئے ہوئے ان کے بارے میں بتایا میرا نام انشوان اکبال میں راغور پریوجنا سے ای سی سی کاری نیٹر ہوں اسثانی درگا کالونی میں بہر رہی ہے گیان کی گنگا یہاں پر سنگیت میں ران کتھا موت صاحب کا آئی جن کیا جا رہا ہے جس میں کتھا کا واچن شری گرودیو آچار ریجی مہاراج شریدام برندہ ونوالوں کے شری مک سے کیا جا رہا ہے درگا مندر کے پاس درگا کالونی میں چل رہی اسلام کتھا میں شرط دالویوں کا حجوم کتھا سننے ایوام دھرم لاپ ارجیت کرنے کے لیے بڑی سنکھیا میں پہنچ رہا ہے ان سب بھائیوں سے اگر مکت ہونا ہے تو ہردائی سے بھگو مانت کے بڑوں کا آفتر ہے نیر بھائی دیکھئے نیر بھائی جیون بننا بہت اتیاب سکتے جیون میں نیر بھائی کا ہونا چاہیے دیکھئے نیر بھائی کون ہوتا ہے نیر بھائی بھگوان کا بفت ہوتا ہے جو تھاکور کے سرناکت ہو گیا اس کو پیچی سے بھائی لگتا ہی ہے موسیقی 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 سری سیتراب جی ساؤ کے اوپنی پریغار کے دوار آجے ہمارے پرام گروہ دے وردان دون میں دامسو میں نباز کرتے ہیں سری پرام پوچ پرپنی چارجی مہراجی کے سس کرپا پاست سری بانو دیواجی آسکر جی کے سری مکسے رام کتا ہے جی گئی ہے یہ رام کے ساتھ سیتراب جی پاہ جی کے باتنی بہاری ساتھ کے لئے وہ آن کو اپنے ساتھ جگے دیں سبیлег بانو دیواجی کے ساتھ رایا ہے ساتھ کے لئے پرپنی چوز پاہ جا میرے پانو دیواجی اللہ مارک سوادی کمیونیسٹ پارٹی ایوان بھارتی کمیونیسٹ پارٹی کے سنیوکتر تتوہ بدھان میں آج ایک ورود پردرشن کا جلہ مکھیالے پر آئیوجن کیا گیا یہاں پارٹی کے کارکرٹاؤں نے بتایا کہ پردان منتری نریندر موڈی سردار سروور باندھ کے لوکارپن کے لیے آ رہے ہیں جبکہ ابھی تک اس باندھ کی چپیٹ میں آنے والے لگ بک چالیس ہزار پریواروں کے پنرواز کی کوئی یوجنہ سرکار کی طرف سے تیار نہیں کی گئی ہے وہے پریوار پرن روپ سے ڈوبنے کی کارکرٹاؤں نے یہی بھی بتایا کہ سروپرطم سرکار کو ان چالیس ہزار پریواروں کے پنرواز کی ویوستہ کرنی چاہیے اس کے بعد ہی باندھ کر لوکارپن کیا جانا چاہیے نفدرگا کے پاون پرب کے قریب آتے ہی بازار ایک بار پھر ماترانی کی ویبن پرکار کی مورتیوں سے سجنے کے لیے تیار ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں ان مورتیوں کو انتیم روب دیا جا رہا ہے جو آگامی کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کو شہر بھر کے جو آگامی کچھ دنوں کے بعد ہی آپ کو شہر بھر کے ویبن من محق پانڈالوں میں نظر آئیں گے ڈیجیانہ نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی